نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نوزین خبر میں اور میں ہوں منوز کمار بھارت کی گنگا جمونی تہزیب بے مثال ہے بے زور ہے اور اس کے مثال کئی بار دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی چھٹ کا پاہول ہے چھٹ پوجہ ہو رہی ہے کافی دھون دھام سے لوگ آستہ کے اس مہان پرو کو لوگ منا رہے ہیں بھگوان سوری کو ارگ ارپیت کر رہے ہیں ہندو ہی نہیں مسلم سمودائے کے لوگ بھی اس ورت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کچھ مسلم سمودائے کو لوگ تو اس ورت کو کرتے بھی ہیں جو کرتے نہیں ہیں وہ کئی طرح سے اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور سماجک سمرستہ اور صدبھاؤ کا ایک بیجوڑ مثال پیش کرتے ہیں بیجوڑ نمونہ پیش کرتے ہیں ایسا ہی چھپرا سے سٹا ریویل گنز کا علاقہ ہے گوتا مستان کا علاقہ ہے وہاں ایک ساٹھ ورشیہ ایک وردھ مہیلہ ہے مسلم مہیلہ جیبون جو پچھلے بیس سالوں سے چھٹ ورت کر رہی ہیں وہ جیبون نام ہے ان کا بیس سال پہلے وہ کسی گمبھیر روگ سے گرست ہو گئی تھی لگ فک چھے مہینے سے چلنا فرنا بھی مشکل ہو گیا تھا تب کارتک کا مہینہ آیا اور چھٹ کے دن بغل رستے سے برتی سب چھٹی مہیاں کو اور کے دینے ندی میں جا رہے تھے سریو ندی میں لوگوں نے کہا کہ چھٹ ورت کرنے سے یا چھٹ مہیاں کی ونتی کرو تو تم پہ کرپا ہوگی جیبون نے چھٹی مہیاں سے ہاتھ جوڑ کر ارج کیا کہ چھٹی مہیاں مجھے نیروک کر دیجئے میں بھی چھٹ ورت کروں گی کس دنوں کے بعد جیبون کے سواست میں صدار ہونے لگا اور پوری طرح سے نیروک ہو گئی اس کے بعد سے جیبون ہر سال چھٹ پروے کرتی ہیں کارتی کے مہینے میں نہیں بلکہ چیت کے مہینے میں جو چیتری نورات رہے اس سمیں جو چھٹ آتا ہے وہ اس ورت کو بھی وہ بناتی ہیں جیبون کہتے ہیں کہ چھٹی مہائی کے پرتی آستہ چھٹ پرت کرنے کی پریواری پرمپرا پرانک ہے جیبون سے پہلے ان کی ساس بولاکن بھی چھٹ کرتی تھی جیویت پترکا یعنی جیوتیاں جیسے کہتے ہیں وہ ورت بھی کرتی ہیں جیبون کے پانچ پتر ہیں تین پتریاں ہیں بھرا پورا پریوار ہے تو مل جل کر کے یہ برت کرتی ہیں تو چھپرا یا پھر انہی جو پریوانچل کی علاقہ ہے جو بھی ہندووں کے ساتھ جو ملی جلی تیزیب ہے جو مسلم سمدائے کے لوگ نواز کرتے ہیں ایک دوسرے کے سنسکردی کو دیکھتے سمجھتے ہیں تو آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ آشر ہیں پڑ جائیں گے کہ عزیب مثال دکھائی دیتی ہے جہاں ایک طرف دھار میں کٹرتا اندھتا کی باتیں پورے دیش میں چلتی ہے کافی کھینستان دکھائی دیتی ہے ایک دوسرے کے برتی لوگ ہملاور دکھائی دیتے ہیں ایک دوسرے کے جان کے دشمن دکھائی دیتے ہیں دوسری طرف چھٹ کا مہاتم میں ایسا ہے اور چھٹ میں بھگوان سوری کے برتی شردہ سمن ارپیت کرنے کا ایسا تیوہار کہ ہندو مسلم دونوں ایک ہو کر کے اس برت کو مناتے ہیں بہت سارے ایسے مسلم مل جائیں گے اگر آپ نکلیں گرامن انچلوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم مہلائے مسلم پروش بھگوان سوری کو اور کے دے رہے ہیں چھٹ ورت کر رہے ہیں پورے چھتیس گھنٹے کا نرزلا ورت کر رہے ہیں تو جیبن سماج کے لیے ایک مثال ہے جو سماجک صدباؤ اور سمرستہ قائم کر رہی ہے فیلان اتنا ہی تمسکار